دیور آنر اگر آپ اپنی یاد داشت پر ضرور دانے تو تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو ضرور یاد آئے گا جب لارڈ ماؤت بیٹن نے رات کے ساڑھے تیم بجے پنڈل چواہر لابنہل کو فون کیا تھا تو پتا چلا کہ وہ سو رہے ہیں اور اسی وقت جب انہوں نے ہمارے قائد کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ جاگ رہے ہیں تو ماؤت بیٹن نے پوچھا کیا بجے قائد اتنی رات کے ہر تک تم جاگ رہے ہو جبکہ میرے روح سو رہا ہے تو میرے قائد کا جواب تھا کہ اس کی قوم جاگ رہی ہے اس لئے وہ سو سکتا ہے میری قوم سو رہی ہے اس لئے مجھے جاگنا ہوگا لیتن آج میرا قائد بھی اپنی قبر میں سو رہا ہے اور میری قوم بھی سو چکی ہے میں اپنی قائد کی لاش کو اپنے کندوں پر اٹھا کر پوری دنیا کا چکر لگانا چاہتا ہوں یورولر تاکہ جہاں بھی بجھے میرے قائد کا پاکستان نظر آئے میں انہیں وہی دکھن کر دوں کیونکہ خدا کی قسم یہ میری قائد کا پاکستان نہیں ہے یہ میری قائد کا پاکستان نہیں ہے نہیں ہے یہ میری قائد کا پاکستان اگر یہ پاکستان ہے تو با خدا یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے یورولر ہمارا پاکستان نہیں ہے کیونکہ میں نے قائد کے مزار سے اٹھنے والی آواز کو سنا جو کہہ رہی تھی کہ کہتو اپنی قوم سے یا اس ملک کو بیس دالے یا تیری سے بچالے کیونکہ یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے یورولر کیونکہ